اگر کسی شخص کا وضو بار بار ٹوٹ جائے تو اس کے لئے کیا حکم ہے کیا وہ ہر فرض و سندن نماز کے لئے وضو الگ کرے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے دیکھیں ایک ہے اکثر ایسا ہو جانا یا کبھی کبھار ایسا ہو جانا تو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا لیکن ایک ایسی بیماری ہوتی ہے کہ جس میں انتڑیوں کی خرابی کی وجہ سے انٹسٹائن کے پرابلم کی وجہ سے بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ایسی تکلیف ہو جاتی ہے میں نے کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا تھا کیونکہ اکثر لوگ ایسا مسئلہ پوچھنے کو آتے ہیں تو وہ جو ایسا پرابلم ہو جو ایک بیماری ہو تو اس میں اگر ایک رکت کی دیر بھی نہیں کسی کا وضو رہتا تو اس میں کیا ہے کہ انسان یا یہ کہ کسی کو وہم ہی لاحق رہتا ہے تو ایک دفعہ وضو کر کے ایک نماز اس سے پڑھ لے لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جانا یا دن کی پانچ نمازوں میں سے ایک دو میں ایسی کو تکلیف ہو جانا تو اس کے لئے یہ حکم نہیں ہے اس کے لئے حکم یہ ہے کہ آپ اپنے کھانے کی حیبٹس درست رکھیں وقت پر کھائیں صحیح خوراک کھائیں تو آپ کو وضو کا مسئلہ نہیں ہوگا ایسی چیزیں مت کھائیں جن کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کو ان سے الرجی ہے اور سٹمک اپسٹ ہوتا ہے یا آپ کے وضو میں پرابلم ہوتا ہے یہ ہر شخص اپنی عادت خود جانتا ہے اور دین کی حفاظت نمازوں کی وضو کی ان سب چیزوں کی ہماری ذمہ داری ہے اب باد بن تمیم اپنے چشا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا حال بیان کیا جسے یہ خیال ہو جاتا تھا کہ وہ دورانے نماز میں کسی چیز کو محسوس کر رہے ہیں یعنی بہم ہو جاتا تھا کہ اس کے جسم سے کچھ نکل رہے ہیں آپ نے فرمایا وہ نماز سے اس وقت تک نہ مڑے یا نہ پھرے جب تک ہوا نکلنے کی آواز یا بھو نہ پائے یہ وہمی انسان کے لئے عام حالات میں انسان کو جب ہوا نکلتی تو پتہ چلی جاتا ہے تو وہ عام اس کو نہ لے یعنی محض شک کی بنیاد پر یا وہم کی بنیاد پر یہ جسم میں ایسے ہی کوئی سرسراہٹ ہوئی ہے اس کی بنیاد پر وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کا وضوح چلا گیا ہے جب تک کہ واضح علامت نہ ہو اب بعض وقت یہ دو علامتیں بہت واضح نہیں ہو سکتی لیکن انسان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے جسم سے ہوا نکلی ہے تو اس وقت اس کا وضوح نہیں رہے گا لیکن محض مہم کی بنیاد پر نماز نہیں توڑنی چاہیے کیونکہ بعض لوگ وضوح کر ہی نہیں پاتے دس دس پندرہ پندرہ دفعہ وضوح کرتے رہتے ہیں کہ شاید ان کے جسم سے پھر کچھ نکلا ہے تو وہ صرف شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے اس کو اہمیت نہیں دینی چاہیے بس ایک دفعہ صحیح طور پر وضوح کر لینا چاہیے اور اگر یہ دو علامتیں محسوس ہوں وضوح کے دوران یا پھر نماز کے دوران تو دوبارہ وضوح کر لینا چاہیے مستحل بن حنیب سے روایتہ انہوں نے کہا مجھے مزی کی وجہ سے بہت مشقت برداشت کرنی پڑتی تھی کیونکہ میں اس کی وجہ سے بہت کسرت سے بار بار حسل کرتا تھا ہر دفعہ جب کوئی ایموشنل ایسا فیلنگ آئی اور اس سے جسم سے کچھ پانی نکلا تو میں پھر نہانے لگ جاتا پھر نہاتا تو بڑی مشکل میں تھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا تجھے اس سے وضوح کافی ہے میں نے کہا اللہ کے رسول جو میرے کپڑے کو لگ جائے میں اس کا کیا کروں فرمایا تجھے پانی کا ایک چلو کافی ہے جہاں تیرا خیال ہے کہ وہ تیرے کپڑے کو لگ گئی ہے وہاں چلو بھر کے چھڑک دو بس ہر وقت اس تنجے کی بھی ضرورت نہیں اس میں آپ دیکھئے کہ وضوح ٹوٹنے میں ایک اہم اصول اگر آپ یاد رکھ لیں تو اس سے بہت سے مسئلہ حال ہو جائیں کیونکہ ابھی میں نے اس کا ذکر کیتا آپ کہیں گے لکوریا میں کیا ہوتا ہے تو کبھی کوئی اور بیماری کا نام لے آئیں گے کبھی بواسیر کی بات کریں گے کبھی کسی اور چیز کی بات کریں گے تو ایک اہم اصول ہے کہ سبیلین سے جو کچھ بھی نکلتا ہے اس سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے سبیلین دو راستوں کو کہتے ہیں یعنی جو یورین کا راستہ ہے یا پخانے کا راستہ ہے اس میں سے کچھ بھی نکلے چاہے وہ خون نکلے چاہے وہ پانی نکلے چاہے وہ چھپکتا ہوا پانی ہو چاہے وہ لکوریا کہیں اس کو کوئی بھی نام آپ اس کو دیں یا ایون ہوا خارج ہو تو اس سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے یہ ایک اہم ترین اصول ہے اگر آپ کو یہ یاد رہے تو پھر ہر ایک نئے نام کے ساتھ کچھ سوال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی تو کچھ بھی نکلے جو جسم پر محسوس ہو تو اس کو دھو کر یا اگر دھونے کا موقع نہ ہو تو ٹیشو سے ساف کر کے میں اس لیے موقع کی بات کر رہی ہوں کہ عام طور پر گھر میں تو سہولت ہوتی ہے لیکن بعض وقت آپ سفر میں ہیں اس دنجے کا موقع نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں ایسی خواتین جن کو مسلسل ایسا ڈشارج ہوتا ہے وہ پیڈ یا ٹیشو استعمال کر کے وضوح سے پہلے اس کو ہٹا دیں اور تازہ وضوح کر لیں چاہے ان کا ویسے وضوح ہو بھی تو چونکہ سبیلین سے کچھ بھی نکلے تو وضوح نہیں رہتا اس لیے اس نجاست کو ساف کرنا بھی ضرور ہے اور اس کے ساتھ دوبارہ وضوح کرنا بھی وضوح کے بغیر نماز قبول نہیں کی جاتی حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا وضوح ٹوٹ جائے جب تک وہ وضوح نہیں